ناظرین اکرام دین اسلام دین رحمت دین شفقت دین محبت دین عصار دین خلوص دین وفاہ اور اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت العالمین بنایا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انسانوں کے لیے تو شفقت کا ایک بحر بے کران ہے رحمت کا الفت کا ایک قلزم رحمت ہے لیکن صرف انسانوں کے لیے نہیں جانداروں کے لیے جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے حشرات العرض کے لیے اور میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کی کوئی شائع سی نہیں جس کے لیے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ پاک رحمت نہ ہوں آج ہمارا موضوع ہے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں جانوروں کے حقوق اور اسلامی تعلیمات اگر آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں دیکھیں کہ کس طرح آپ نے جانوروں سے شفقت فرمائی ہے اور وہ مشہور حدیثِ پاک جو آپ نے بیان فرمائی کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو جنت کا حقدار بن گیا اور ایک بڑی عبادت گزار عورت نے بلی کو بھوکا رکھا وہ مر گئی تو وہ جہنم کئی دن بن گئی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شئے پہچانتی تھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا خود ارشادِ پاک تھا کہ مجھے مکہ کے پہاڑوں کے وہ پتھر یاد ہیں جب میں گزرتا تھا مجھ پہ سلام پڑتے تھے درخش جو تھے شجر و حجر آپ پہ سلام پڑتے تھے وہ بھی آپ کو پہچانتے تھے پرند چلند بھی آپ کو پہچانتے تھے اسی لیے تو میرے جو آج سکولر ہیں یہ واقعات بیان کریں گے کہ اونٹ کو تکلیف ہو اپنے مالک کے خلاف شکایت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اس سے ایک یہ بھی پتا چلا کہ کائنات میں پتھروں سے لے کر حشرات الحر سے لے کر جانوروں تک درندوں تک تمام کائنات کے انسانوں تک حضور سب کی زبانیں جانتے تھے سب کی تکلیفیں سنتے تھے اور ان تکلیفوں کا جو تھا ازانہ فرماتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر چڑیا کو تکلیف پہنچی ہے اس کے بچوں کو تکلیف پہنچی ہے واقعات کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں تفصیل جو ہے میرے جو سکولر ہیں بیان کریں گے پھر رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ جانور کو داغ نہیں سکتے آپ اس کے موں پہ مار نہیں سکتے آپ ان کو باندھ کے شکار نہیں کر سکتے یہ جو ہم آج دیکھتے ہیں ریچ کی لڑائی شیر کی لڑائی بکروں کی لڑائی مرگوں کی لڑائی اونٹوں کی لڑائی آپ دیکھتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے کتوں کی لڑائی شدید سخت منع فرمایا اس طرح جانوروں کی جو لڑائی ہے اور ان کو داغنے کے بارے میں ان کو مارنے کے بارے میں تو رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وائلڈ لائف کے ساری ایتھارٹی سے رابطہ کیا پرابلم کیا ہے جی صبح افسر شاہی ہماری جو صبح نہیں اٹھ سکتی ان کا یہ پرابلم ہے سوائے چار پانچ میں اونگلیوں پہ گن سکتا ہوں جن سے ہمارا رابطہ ہوا ایجوکیشن سیکٹری ڈاکٹر جوید اقبال بخاری صاحب صبح کو اٹھنے والے یہ جو انوائلمنٹ کے سید مضمل شاہ صاحب وہ صبح اٹھنے والے آئی جی جیل خانہ جات کو ہم نے بلائے تھا وہ صبح اٹھ کے آگئے اس کے علاوہ چند اور ہیں باقی تو ساری میں نے دیکھا ہمارے ملکی بیرو کسی جس کو بھی کہتے ہیں کہ جی صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے دوپیر کو رکھ لیں پھر ہم آ جائیں گے تو یہ اس قوم نے کیا ترقی کرنی ہے جس کے اہم مناسب پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ صبح جلدی نہ اٹھیں آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا اللہ کی رحمتیں صبح ہوتی ہیں صبح رزق تقسیم ہوتا ہے صبح برکتیں ہوتی ہیں اور صبح جو لوگ سوتے ہیں وہ تو ایک شیطانی عمل ہے شیطان اسے بہت خوش ہوتا ہے